اکشے کمار کے ستارے ان دنوں کچھ ٹھیک نہیں چل رہے ہیں ایسے میں ابھی ان کی حالیہ ریلیز مووی سیلفی کا جو کلیکشن اس کو دیکھ کر اگر ہم بات کریں تو چار دنوں کا کلیکشن بارہ کروڑ کا بھی نہیں ہوگا ہے وہ بھی تب جبکہ مووی دیڑھ سو کروڑ روپے کے بجٹنوں بنی ایسے میں سب سے بڑا اور ویاپک سوال یہاں پر یہ کھڑا ہونے لگا کہ بھئی یدی سیلفی اتنی بڑی فلوپ ہو چکی ہے ایسے میں جو اکشے کمار کی آنے والی فلمیں ہیں ان کا کیا حشے ہوگا کیونکہ اگر ہم سیدھے طور پر دیکھیں تو موویز کے معاملے میں اکشے کمار کے پاس موویز کی کمی نہیں ہے لیکن بس بات یہ بھی ہے کہ وہ ہٹ مووی نہیں دے پا رہا ہے ایسے میں آج تک کے سیدھی بات میں جب ان سے سوال کیا گیا کہ بھئی آپ پتھان کو لے کر کیا کہتے ہیں تو پتھان کو لے کر یہاں پر سیدھی سی بات اکشے کو یہی کہنا تھا کہ پتھان کی جو سکسس کی وہ بولی وڈ کے لحاظ سے کافی زیادہ ضروری تھی اور اسی سکسس کے کارن کہیں نہ کہیں لوگ آشانویت ہو پائے ہیں کہ آنے والے سمیں میں شاید بولی وڈ کی موویز اچھے کر جائیں ان کا کہنا ہے کہ بھئی بولی وڈ کی یادی کوئی موویز چلتی ہے تو پیسہ انڈسٹری میں آتا ہے اور اسی پیسے کے کارن دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویشن ملتا ہے کہ وہ بھی اچھے سے اچھا کام کریں یہ لیکن جو انٹرویو ہے یہ انٹرویو تھا سیلوی کے ریلیز ہونے کے پہلے کا اب ایسے میں اکشہ کمار کی ابھی کے رائے ہے اس کو لے کر یہ شایدہ بدل چکی ہوگی لیکن پتھان کی تاریخ تو اس سمیں ہر کوئی ہی کر رہا ہے رینویر کپور بھی یہی بول رہا ہے کہ بھئی پتھان کی کمائی کو جا کریں دیکھو جبکہ ان کی خود کی برہماسر کمائی کے معاملے میں آج تک کڑ گھرے میں کھڑی ہوئی ہے کہ اس موووی نے کمائی کری کتنی تھی کرن جوہر برہماس کے بعد سے ٹوٹلی گائب ہو چکے ہیں سیلفی کے بھی پروڈیوسر کرن جوہر نے یہ لوگوں کو پتا ہی نہیں چلا ان کا نام اتنا سیکریسی سے رکھا گیا اس موووی کے بعد لیکن اکشہ کمار کے لیے اس سمیں یہ سمیں بلکل بھی ٹھیک نہیں چل رہا ہے لاسٹ یئر ان کی کئی ساری موویز ریلیز ہوئی تھی سمرات پسی راج رکشہ مندن رام سیتو کٹ پتلی لیکن ایک بھی مووی درشکوں کو وہ مزہ نہیں دے پائی جو اکشہ کمار کی مووی دیا کرتی ایسے میں آنے والے سمیں میں ان کی مووی بڑے میاں چھوٹے میاں بھی ریلیز ہونے والی ہے جس میں کہ ان کے ساتھ ٹائگر اشروف بھی دکھائی دینے والے ہیں ٹائگر اشروف کے ساتھ کام کرنے کو لے کر سیدھے طور پر اکشہ نے یہی کہا کہ ٹائگر اور ان کی دنچریا کافی حد تک ایک جیسی ہے تو ایسے میں ان کو ٹائگر کے ساتھ کام کرنے میں کہیں سے کہیں تک بھی ایسا ہجتہ محسوس نہیں ہوتی کیونکہ وہ بھی جلدی سونے اور جلدی اٹھنے والے انسان ہیں اور ٹائم پر کام کو ختم کرنے والے انسان اس کے علاوہ شاروخ خان اور اکشہ کمار نے کبھی ساتھ کام کیوں نہیں کیا تو اس کے اوپر کافی پہلے اکشہ کمار اور شاروخ خان دونوں ہی خود بتا چکے ہیں کہ دونوں کا ٹائم ٹیبل ہی مائچ نہیں ہوتا ہے دونوں بڑے ستارے ہیں اور دونوں کا ٹائم ٹیبل اتنا آلگ ہے کہ پوچھئے من سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ جس ٹائم پر شاروخ خان سونے جاتے ہیں وہ اس سمیں اکشہ کمار اٹھتے ہیں تو اس چیز کو مائچ ہی کبھی نہیں کیا سکا لیکن جس طرح کے حالات اس سمیں بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس طرح کے حالات اس سمیں بالی وڈ کے بنے ہوئے ہیں اس میں دیکھا جائے تو شاروخ خان کے علاوہ کسی بھی بڑے سپرسٹار کی مووی چلی نہیں چاہے ہم یہاں پر آمر خان کی بات کرلیں سلمان خان کی بات کرلیں کوئی بھی بڑا ایکٹر سمیں ایک بڑی ہٹ دے نہیں پایا ہے سب کے ساتھ فرانچیزی کے بھروسے چل رہے ہیں تو ایسے میں اکشہ کمار کو آنے والے سمیں میں اب ہیرا فیری 3 جو ریلیز ہونے والی ہے اس سے کافی زیادہ امید ہیں کیونکہ اگر وہ مووی چل جاتی ہے تو اکشہ کمار پھر بھی ایک خد تک خود کو ریڈیم کر پائیں گے ورنہ ان کے لئے آنے والا سمیں اور بھی زیادہ مشکلیں ہی پیدا کرے گا ایسے میں اکشہ کمار کی سیلپی ایک ایگزامپل کے طور پر نکل کر آئیے کہ یدی کوئی اکٹر آپ سے 60-80 کروڑ روپے چارج کر رہا ہے مووی بنانے کے تو کم سے کم وہ اتنی گارنٹی تو لکھ کر دے کہ بھائیہ ہم نے جتنے آپ سے فیس لیے اتنا تو ہم ریکاوری آپ کو کرا دیں گے ورنہ فیس واپس کر دیں گے لیکن مجھ کو نہیں لگتا گی یہ چیزیں بھی اتنی آسانی سے ہو پائیں گے آپ لوگوں کے اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ کریں گے ضرور بتائیے کہا میرے سینی فلات نہیں جائے